اور اب آپ کو بتائیں ڈیفنس بی کے علاقے سے گھر سے چینی باشندے کی لاش برامت ہوئی گھر میں تین غیر ملکی خواتین بھی رہائش پذیر تھی مزید جانے کے وہاں پر موجود ہمارے نمائندے ارسلان حیدر سے ارسلان بتائیے گا کیا ماز رہیے بلکل اس وقت موجود ہوتھانا ڈیفنس بی کی حدود میں واقعہ ڈی ایچے فیز فائیو کے سیکٹر اے میں جہاں پر گھر سے غیر ملکی بشندے کی جو ہے وہ لاش برامت ہوئی ہے جس کی جو عمر ہے وہ تیس سے پینتیس سال بتائی جاری ہے پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچ چکی ہے اے ایس پی ڈیفنس اور اس کے احساسات ایس پی کینٹ اور دیگر جو ٹیم میں تھی وہ موقع پر پہنچی اور انہوں نے واقعے کی تحقیقات شروع کر دیا ہے کرائم سین یونٹ اور اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر تحقیقاتی ٹیم میں ہیں وہ بھی جائے موقع پہنچ چکی اور وہاں سے شوہی دکھٹے کرنے کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے پولیس کا کہنا ہے کہ جو متوفی ہے اس کی شناکت کے لیے جو ہے وہ تحقیقات کی جاری ہیں تحال اس کی شناکت نہیں ہو سکی اور کیونکہ وہ یہاں پر ریگولر جو تھا وہ اس کا گھر کا وزیٹر تھا جب اے ایس بی کرنٹ سے ہماری بات ہی تو ان کا کہنا تھا کم تحقیقات کی جاری ہیں اس گھر کے اندر تین جو تھی وہ خواتین رہتی تھی جو کہ چائنیز خواتین تھی اور یہاں پر جو متوفی ہے وہ بھی چائنیز ہی بتایا جا رہا ہے پولیس کا کہنا ہے کہ واقعی کی تحقیقات کی جاری ہیں پوس موٹم ریپورٹ آنے کے بعد جو ہے مزید جو تحقیقات ہے وہ سامنے آئیں گی کیونکہ تحال کسی قسم کی جو ہے وہ ابھی تک پولیس جانب سے ایسا بات سامنے نہیں آئی کہ ہلاکت کیوں ہی لیکن پولیس کا یہ کہنا ہے ابتدائی تحقیقات کے مطابق جو ہلاکت ہے وہ آورڈوز یعنی نشاور عدویات کے استعمال کے باعث ہوئی ہے لیکن پولیس کا کہنا ہے کہ واقعی کی تحقیقات کی جاری ہے اور پوس موٹم ریپورٹ ہونے کے بعد جو مزید حقائق ہیں وہ سامنے آئیں گے البتہ متوفی کے جسے پر کسی قسم کی کوئی نشانات موجود نہیں ہیں کہ یہ کوئی مرڈر کیس نہیں لگ رہا پولیس کا یہ کہنا ہے لیکن جب تک پوس موٹم ریپورٹ نہیں آ جاتی پوس موٹم نہیں ہو جاتا جب تک کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا مزید تحقیقات کا سلسلہ جاری ہے اور یہاں پر پولیس کی بھاری نفری بھی موقع پر موجود ہے اور پولیس کا کہنا ہے کہ جلد جو تحقیقات کے بعد حقائق سامنے آئیں گے بہت شکریہ آپ کا ارسلان حیدر